السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر جی عزیز دوستو آج 23 جنوری ہے اور انتہائی ماظرہ جی 24 جنوری ہے بدھ کا دن ہے اور گلیات کے والے سے تعداد ترین اپڈیٹس کے لئے آپ کے خدمت میں آزر ہیں کہ آنے والے ہفتے میں برہباری کا برپور امکان ہے اور اب تو مور لگتی جاری ہے اس کی من وجہ یہ ہے کہ جب گلیات ڈولمنٹ 30 اور ان کا سٹاف ایکٹر ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گل کوئی پکی ہے جی ہاں بالکل برپاری کا چانس موجود ہے اور اس ہفتے کے آخر میں یعنی کہ انتیس تیس تیس کو موس پرابلی بڑا اچھا چانس ہے نتہیہ گلی اور گلیات کتنی بھی ملکہ مری میں سب جگہ پر برپاری کا تو ایسے میں یہاں پر کس قسم کی تیاری کی گیا کیا راستے کھلے رہیں گے بڑے فیصلے کیے گئے اس کے بارے میں پوری اپ ڈیٹ دیتے ہیں ہمارے ساتھ جڑے رہے ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو پوری انفرمیشن مل جائے گی کہ کیا آپ آ کر یہاں پر برپاری کے دوران مزیدہ لے سکتے ہیں برپاری کا لائیو برپاری دیکھ سکتے ہیں تو جن دوستوں نے ہمارا چنل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا براہ مربانی مارا چنل سبسکرائب کر لے اور گھنٹی کا پٹن دبا کر آل نوٹفکیشن کا پٹن بیان کر لے دوستو گلیارڈ ڈولمنٹ اتھارٹی کے جو ڈریکٹر ٹیکنیکل ہیں سید زید حسین کازمی صاحب اور ان کی ٹیم اسی طرح سنو کلیرنس اپریشن کے انچارج شوکت اقبال صاحب اور ان کی ٹیم انہوں نے آج برپور طریقے سے سامنے لیں کے پریکٹس ہی کر لی کیونکہ انہوں والے دنوں میں جب اس مشنری کو استعمال کرنا ہے تو اس کی جانچ پرتال کرنا انتائی ضروری تھی تو مشینوں کو اوکے کیا گیا ان کی جو فٹنس ہے اس کو چیک کیا گیا تاکہ آنے والے دنوں میں اگر برباری اور اگر برباری کا تو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ پھر جب ہو تو کتنی ہونی ہے اور اگر لانا کرے کہ جس طرح آج سے دو سال پہلے ہوئی تھی تو اتنی زیادہ برباری ہو جاتی ہے تو کیسے اس کو انڈل کرنا ہے تو پراپر طریقے سے ان کے اور ان کے سٹاف نے پورا دن آہ مشینری کا جازہ لیا اور برباری کے دوران آہ سٹاف کو ٹیکنیکل ادایت دیں کہ کیسے اور کیا کچھ کرنا ہے اور آہ برباری کے دوران روٹوں کو صاف رکھنے کا طریقہ کار بھی بتایا گیا اور مشینری کا خود جازہ لیا سب سے بڑی بات ہے کہ خود جو ہائی کمان جب خود میدان میں اترتی ہے تو پھر لوڑ سٹاف بھی اس کے ساتھ مل کر کھڑا آہ رہتا ہے اور مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی آہ پھر اپنی ڈوٹی جن سے وہ ساتھ انجام دیتا ہے اور امید ہے کہ اس بار سیدزہ سینکازمی صاحب اور ان کی جگر جتنی بھی ٹیم ہے سنو کلیرس اپریشہ میں شوکت صاحب آہ جن سے ہیں وہ آہ وہاں سے ہمیں اترازہ ترین اپ ڈیٹس بھی بیٹھتے رہتے ہیں انتہائی معزد بار بار ویڈیو میں میں رک رہا ہوں کیونکہ خانسی بہت شدید ہو گی ہے بارشن نہیں ہونے کی وجہ سے تو دعا کریں کہ اللہ تعالی جال سجال بارشن اور برباری کے سسلہ شروع کرے تاکہ یہ بیماریاں کم ہو برکاب جی گلیار ڈولمنٹ اتھارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس بار انشاءاللہ انشاءاللہ بہت ہی کوئی ناغانی صورت نہ ہو ویسے ادروائز ان کا جو آپریشن ہے وہ جاری رہے گا تمام یعنی کہ یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے یعنی کہ بار باریاں سے باریاں کے بعد جیسی کے پی کے کی عدود شروع ہوتی ہے وہاں سے لے کر اور تو پھر اٹھاباد کی عدود تک گلیار ڈولمنٹ اتھارٹی کا جو علاقہ ہے اس کی جو سڑک ہے اس کو کلیر رکھنے کے لیے اطل امکان کوشش کی جائے گی اور جتنی بھی ان کے پاس موجود سورسز ہیں ان کو برکار لاتے ہوئے نہ صرف یہاں پر نمک کچھڑکاؤ بھی کیا جائے گا روڈ کو صاف رکھنے کی پوری کوشش کی جائے گی اور اس دفعہ روڈ بند نہیں کیا جائے گا یہ ایسا کہنا تھا ڈریکٹر ٹیکنیکل کا لیکن کچھ اگر ایسی صورت بن جاتی ہے کہ جس میں بہت زیادہ خطرہ ہو جائے تو پھر اس صورت میں کچھ دیر کیلئے ٹیمپریری طور پر راستہ بند بھی کیا جاتا ہے پہلے بھی کیا جاتا رہا ہے اندہ بھی اگر ایسی سچویشن ہو جس میں لوگوں کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنانا ہو جاتا ہے جب ایسی سچویشن بن جاتی ہے کہ جس میں لوگ خطرہ ہو جاتا ہے کہ گاڑیاں سلپ نہ ہونا شروع ہو جائیں یا کہیں سیاہ عدرات فاس نہ جائیں تو ایسی صورتحال میں پھر جنسہ وہ صورتے کو بند کا دیا جاتا ہے اس سے پہلے بھی جو بھی مری کے اندر واقعات ہوئے تو گلیات میں الحمدللہ اس قسم کا کوئی سین نہیں ہوا تھا گلیات ڈولمنٹ اتھارٹی فوکس رہی ہے اپنے کام پہ اور جتنا بھی اس کے ٹیکنیکل چیزوں کی یا جس طریقے سے یہ روڈ کلیرنس اپریشن کرتے ہیں اس کی تعریف کی جائے تو کم ہے کہ آج سے قبل کسی قسم کی کوئی پریشانی کسی بھی سیاہ کو نہیں ہوئی ہے اور رات کو دیر سے جیسے بھی کوئی بھی طلاب ملتی ہے کہ کوئی بھی سیاہ کسی جگہ پھاس چکا ہے یا کسی قسم کی پریشانی میں ممتلا ہے اس کی گاڑی کا اکسیڈنٹ ہو گیا کچھ بھی ہوئے تو ناصف دیگر ادارے ڈبل ون ڈبل ٹوز یہاں کی پولیس اور اگلیات ٹھرٹی خود بزاتے خود جتنے بھی ان کا جو سٹاف ہے وہ سارا ہمہ وقت یہاں پر پوچھتے ہیں تو اس کے لیے ان کی آلپ لائن کا بھی اجراء کر دیا جائے گا اور اس کے وہ بھی ہم نمبر آپ کو دے دیں گے آہ انشاءاللہ کالیا پرسو جیسے ہمیں دیگر ڈیٹیلز ملتی ہیں تو اللہ نہ کرے کسی بھی ایسی صورت نیال میں آہ آپ نے کہاں رابطہ کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیں گے لیکن ساتھ احتیاطی تدابیر بھی جنسی ہیں وہ بھی اس پہ عمل کرنے کے لیے بھی احتیاطی تدابیر بھی جاری کر دی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جب آپ آئیں اس علاقے میں برباری کے دوران تو سنو چین لازمی رکھیں کمپریسر ہوا برنے والا آپ کے پاس ہونا چاہیے اللہ نہ کرے کہ ہی ٹائر پنچر ہو جاتا ہے تو کم از کم ٹیبریری طور پر آپ کو آہ ایسی صورت عالم میں اپنی گاڑی کسی بھی سیف مقامات پر پچھنے کے لیے آپ کے پاس کمپریسر ہونا لازمی ہے اس کے ساتھ ٹوچین اور باقی اگر آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے لیے آپ کے کھانے پینے کی ڈائی فروڈ اور دیگر اشیاء اور بہت چھوٹے بچے ہیں تو ان کو لانے سے پریز کریں اور کیونکہ ٹمپریچر بہت زیادہ کام ہو جاتا ہے اور اگر جو بچے لائے تو ان کا دودھ جو بیمار ہے ساتھ ان کی دویات ساتھ لازمی رکھیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کسی بھی حادثے کا شکار کوئی بھی نہ ہو اسی سے اجازت دیں پاکستان زندہ بات پاکستان پہندہ بات جیتے رہے خوش رہے ہیں